بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 11 اکتوبر 2001 کو امریکہ پر ہونے والے فضائی حملے کو جواز بنا کر امریکی صدر بوش نے 7 اکتوبر 2001 کو افغانستان پر فضائی حملے کا حکم دیا اور افغانستان کو تورا بورا کرنے کا اپنا مقصد بنا لیا پھر امریکی قیادت میں مغربی افواج افغانستان میں دسمبر 2001 میں داخل ہوئیں جنہوں نے نہتے افغانیوں پر خوب ظلم و ستم ڈایا طالبان کی تلاش میں افغانی بستیاں دربستیاں تباہ کی نہ بچوں پر رحم کھایا نہ عورتوں کا لحاظ رکھا افغانی بیچارے اپنی ہی سرزمین پر مجبور و مقہور بن گئے ان مغربی غاسبوں کا دست ظلم روکنے کے لیے طالبان ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے اپنے ایمان کی دعولت سے ان کی جدید ٹکنالوجی کا سامنا کیا کسی بھی طرح کی سختی میں حمد نہ ہاری آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ بقائدگی سے دیکھ سکیں بلاخر بیس سال بعد اللہ تعالی نے انہیں فتح مبین سے نواز دیا اور یہ فتح بھی کیسی شاندار فتح ملی کہ امریکہ نے خود تو چند سال پہلے ہی حمد ہار کر فوجی انخلاص شروع کر دیا تھا لیکن طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے انہوں نے تقریباً تین لاکھ افغانی فوج تیار کی جس کو تیار کرنے میں امریکہ انڈیا اور ان کے اتحادی مبالک نے سو ارب ڈالر سے زائد رقم خرچ کی اکیلے امریکہ ہی نے اسی ارب ڈالر خرچ کیے کفار کی اسلام کے سپاہیوں کے خلاف ساری چالیں اور تدبیریں اس وقت مکمل طور پر نقام ہو گئیں جب پندرہ اگست دو ہزار اکیس بروز اتوار طالبان نے قابل شہر کا گراؤ کر لیا اور فجر کی نماز کے فوراً بعد قابل شہر میں داخل ہونا شروع ہو گئے اس دن نہ صرف قابل بلکہ جلال آباد پر بھی اللہ تعالی نے فتح دی یہ ایک ایسی شاندر فتح تھی کہ ان شر پسندوں کی بنائی گئی فوج بلکل بھی کام نہ آئی انہوں نے بغیر کسی مضاحمت کے ہتھیار ڈال دیئے اور دونوں شہروں طالبان کے حوالے کر دیئے یوں طالبان کو اس دن ایک گولی بھی چلائے بغیر فتح ملی لیکن دوسری طرف طالبان بھی اس فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالی کے سامنے بطور شکرانہ آجزی سے سجدہ ریز ہو گئے افغان فوج کے لئے عام مافی کا اعلان کر دیا بلکہ مافی کا تحریری ثبوت بھی دینے کا اعلان کیا کہ اپنے اپنے گھروں میں جا کر امن سے رہیں لیکن عوام کے دلوں میں تو ان فوجیوں کے خلاف گصہ تھا کہ یہ لوگ اپنی سرزمین اور اپنے لوگوں سے غداری کر کے دشمنوں کی کٹھ پتلی بنے تھے اسی غصہ میں بعض جگہوں پر لوگوں نے فوجیوں پر پتھراؤ بھی کیا لیکن کیونکہ اس وقت ان کی پشت پناہی کرنے والی تاغوتی طاقتیں غائب ہو چکی ہیں اور آخر یہ اپنے لوگوں کے رحم و کرم پر ہی ہیں اسی طرح مغرب کے کٹھ پتلی افغان ارباب اکتیار بھی افغانستان سے بھاگ چکے ہیں کیونکہ غداروں کے مقدر میں انجام ہمیشہ زلط و رسوائی ہی آتا ہے الحمدللہ بیس سال کی ایک طویل درد بری جنگ کے بعد افغانستان دوبارہ محب وطن اور محب اسلام طالبان کے ہاتھوں میں آ چکا ہے پورا عالم اسلام اس پر شادہ ہے سوائے چند شرپ سندگداروں کے ایک طرف امریکیوں کے پاس جدید اسلحہ کٹھ پتلی افغان حکومت کا ساتھ نیٹو ممالک کی مکمل پشت پناہی دوسری طرف ان کی افواج سے کئی گناہ کم طالبان جن کے پاس نہ کوئی فضائی سہولت اور نہ ہی جدید ٹکنالوجی والا اسلحہ دنیا ورطہ حیرت میں ہے لیکن ہمارے لئے اس میں کوئی حیرانگی نہیں ہم تو اسلامی تاریخ میں اس سے پہلے بھی ایسے موجزات دیکھتے آ رہے ہیں جن کا آغاز غزوہ بدر سے ہوا تھا جب صرف تین سو تیرہ لوگ جن میں سے صرف چند کے پاس مکمل اسلحہ تھا بدے مقابل ایک ہزار بہادر اور اس وقت کے جدید اسلحے سے لیس لیکن فتح مسلمانوں کے نصیب میں آئی کیونکہ اس وقت کے مسلمانوں میں وہ تین صفات موجود تھیں جن کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اپنی نصرت اور فتح مبین کا وعدہ کیا ہے بلکہ قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق اگر مسلمانوں کے اندر یہ صفات موجود ہیں تو ان کا ایک فرد ایک سو دشمن پر باری ہے اگر وہ سو پر باری نہیں تو ایک فرد دس افراد پر تو ضرور باری ہوگا جتنا زیادہ تقوی اتنی زیادہ طاقت افغان طالبان نے بھی یہی حکمت عملی اپنائی اپنے اندر یہ تین صفات ایمان اتحاد اور جہاد پیدا کی اللہ تعالیٰ کی نراضی کے خوف کے سوا ہر خوف اپنے دلوں سے نکال دیا اپنا مددگار اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنایا اسی پر توقل اور بروسہ کیا اپنا ایمان اللہ تعالیٰ پر ایسا مضبوط رکھا جسے تغوت لرزاں نہ سکا یوان ریڈلے نامی مغربی صحافی خاتون نے بھی ان کے حسن و سلوک اور حیاداری کی تعریف کی بلکہ یہ سب کچھ اس کے ایمان لانے کا سبب بھی بنا جس نے قبول اسلام کے بعد اپنا نام مریم رکھ لیا یہ ان طالبان کا حسن اخلاق تھا جن کی قید میں رہنے والی عورت ازادی کے بعد ان کی تعریفوں میں رتبل لسان تھی دوسرا نام ان طالبان نے یہ کیا دوسرا کام ان طالبان نے یہ کیا کہ اتحاد کا راستہ اپنایا پورے ملک کے شیعہ سنی دیوبندی سب مسالک کے لوگوں کو صرف اسلام کے جنڈے تلے جمع کیا جب یہ یک جان بن گئے تو شہروں کے شہر طالبان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے ان پر پھول نچاور کرنے اور اپنے علاقے ان کے حوالے کرنے لگے تیسرا راستہ جہاد کا ہے جہاد مسلمان کی شان ہے جب بھی جہاں بھی مسلمان جہاد سے دور ہوئے ہیں کافروں نے مسلمانوں کو دبوچ کر ان پر زلوم اور ستم کے برپا کیا ہے ان کا یہ مشن ہے کہ مسلمانوں کو جہاد سے دور رکھ کر ان پر اپنی وحشت قائم رکھیں انہیں مسلمانوں کی نماز تسبیر روزہ حج زکاة سے کوئی مسئلہ نہیں البتہ جہاد کے نام ہی سے واہ ویلہ شروع کر دیتے ہیں اور مسلم نوجوانوں کو جہاد سے دور رکھنے کے لیے سارے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں لیکن افغان طالبان نے مستقل مزاجی سے جہاد کا راستہ اپنائے رکھا اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی سے ہم کنار بھی کیا ماشاءاللہ افغان طالبان کی فتح دوسرے ممالک مسلمانوں کے لیے ایک زندہ اور روشن مثال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح نصرت کا وعدہ ہر مسلمان کے لیے ہے لیکن وہ اپنے اندر مسلمانی تو پیدا کرے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج بھی تین سو تیرہ مسلمان ایک ہزار جدید اسلح سے لحظ کافروں پر باری ہیں اگر وہ ایمان اتحاد اور جہاد کی راہ اپنا لیں جس نصرت کی تصویر کشی مولانا زفر علی خان نے اپنے ایک شیر میں یوں کی ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی گولڈن نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو